بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تو میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں چھٹا روزے کے جو وضائف ہے وہ لے کے سب سے پہلے نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ علی مران کی آیت نمبر چھپیس اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد بعد نماز زہور دعائے ریزق ریزق میں خوشاتی و برکت کے لیے حالار ریزق کے لیے دعا یہ سترہ مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کی کون سی ہے پھر آپ نے بعد نماز اثر جو ہے سورہ تعلق آیت نمبر دو یہ سترہ مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح آپ نے یہ وضائف کرنے ہیں چھٹے روزے والے دن پھر آپ نے بعد نماز مغرب جو ہے آیت القرصی پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد بعد نماز اشاء پھر دعا ریزق آپ نے پچاس مرتبہ پڑھنا ہے دعا ریزق جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کونسی دعا ہے آپ ادھر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں پچاس مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اشاء کی نماز کے بعد آج کا دن آپ کے لیے جو ہے ریزق کے لیے آپ اللہ تعالی سے اپنے لیے حلال ریزق مانگیں کشادگی والا رزق مانگیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی آپ کو نا امید نہیں کرے گا آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی نیت اچھی رکھیں اور مانگیں دعا رزق یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل اوسع رزق کا علیہ اندہ کی باری سنی وان قطاع اموری یہ ہے جو دعا رزق جو آپ نے اشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اور جو پہلے پڑھنی ہے وہ بھی اپنے یہ والی دعا پڑھنی ہے یہ ریفرنس کے ساب سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کوئی امید نہیں بتا رہی آپ لوگ یہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو ہمیں دے سکتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا نیکس وزیفے تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ